ہلو ایبریون فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل فرنس آج میں بنانے والی ہوں اس طریقے کا ڈور میٹ فلور میٹ ایریا رکھ کارپیٹ چٹائے بلکل فری جیرو کاشٹ میں اسے ہم گھر پر ہی بنائیں گے گھر پر پڑے پھٹے پرانے کپڑوں سے اور ہاں فرنس اس کے لیے نہ تو ہمیں بنائی کرنی ہے اور نہ ہی سلائی کرنی ہے نہ ہی ہمیں چوٹیاں بنانی ہے بہت ہی آسان طریقے سے صرف ہاتھوں سے ہی ہم اس ڈور میٹ کو بنانے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مارکٹ سے یا پھر آن لائن کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں کسی بھی سائج میں کسی بھی سیپ میں اس میتھڑ کا یوز کر کے آپ ڈور میٹ سے لے کر بڑے بڑے کارپیٹ بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے فرنس بینہ ڈیلے کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دیکھیں اس کے لیے میں نے لیا ہے دو پرانی ساڑی جس میں سے ایک ساڑی ہماری یہ ورک والی ہے اور دوسری ساڑی ہم نے پلین لی ہے تو اگر آپ کے پاس ورک والی ساڑی ہے تو ورک والی ساڑی کا بھی یوز کیجئے یا پھر آپ پلین ساڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں دونوں ساڑیاں پلین ہو تو بھی چلے گا ورک والی ہو تو بھی چلے گا ایک اوپر والی ساڑی ہمیں پلین لینی ہوگی تو دیکھیں ایک پلین والی جو ساڑی ہے اسے ہم نے اس طریقے سے پہلے ڈبل فولڈ کیا ہے ایک سائیڈ کا کنارہ ہم نے پکڑا ہے اور اس کے بعد ایک بار اور فولڈ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ٹوٹل فور فولڈ ہو گیا اور اس طریقے سے ہمیں اسے کٹ لگا دینا ہے تو یہ ہمارا جو نوچس ہے وہ چار پارٹ میں اس طریقے سے لگ گیا اور جو ہم نے نوچس لگایا ہے نا اس نوچس پہ ہی ہم اسے کٹ کر کے الگ کر لینا ہے چار پارٹ میں تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے نوچس لگا دیا ہے اور اسی نوچس پہ ہمیں اس طریقے سے پکڑ کر اسے اس طریقے سے فولڈ لینا ہے یا پھر آپ کینچی سے بھی اسے کٹ سکتے ہیں تو دیکھیں فرنڈ جو چار پارٹ میں نے کٹ کیا اسے سے چار گولہ یہاں پہ بنا لیا ہے اب اس کے بعد ہمیں جو ورک والی ساڑی ہے اسے لینا ہے اور اس کے ایک سائیڈ کو ہم دیکھیں اس طریقے سے پکڑیں گے اور اس کے بعد اسے ہم کچھ اس طریقے سے ارجسٹ کریں گے یہاں پہ ہمیں لمبائی میں اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو گولہ تیار کیا ہے اس میں سے ایک گولہ لینا ہے اور اسے بھی ہم اس طریقے سے دیکھیں پکڑ لیں گے اس کے کنارے کو اور اس کے بعد ہمیں اس میں گانٹ لگانی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں پکڑنا ہے اور یہاں پہ ایک بار گانٹ لگا دینا ہے صرف ایک بار ہمیں اسے کھولنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ دیکھئے گانٹ legit لگا دیا اب اس طریقے سے اس میں ہم اسے لپیٹتے جائیں گے دیکھئے یہاں پہ اس طریقے سے ہمیں نوٹ لگانا ہے بہت ہی سنپل اپر سے دیکھئے اس طریقے سے ڈالنا ہے اور نیچے کی طرف سے ہمیں اس طریقے سے نکال لینا ہے اس گانٹ کو لگانا بہت آسان ہے آپ لوگ بھی اسے آسانی سے بن پائیں گے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ اسے سیٹ کرنا ہے شینڈز ڈور میٹ بنانے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہے ڈور میٹ بنانے کے لیے اس طریقے سے صرف ہمیں گانٹ لگانا ہے اور ہمارا ڈور میٹ آپ دیکھئے گا بن کر ریڈی ہو جائے گا تو دیکھئے کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں یہاں پہ ہمیں صرف اس طریقے سے نوٹ لگاتے جانا ہے اور یہ جو ہماری ورک والی ساڑی ہے وہ کبر ہوتی جائے گی ورک والی جو ساڑی ہے وہ دکھنی نہیں چاہیے اس طریقے سے اس میں کبر ہو جانے چاہیے اور اس طریقے سے ایک ڈیجائن جیسا یہ کریئٹ ہوتا جائے گا آپ دیکھئے گا میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو تو اس طریقے سے بس ہمیں اس کی بنائی کرتے جانی ہے اور یہ سارا ہمارا کبر ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہماری سٹرپ ختم ہو گئی ہے اب دوسرے سٹرپ کو ہمیں اس میں جوڑنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوسرے سٹرپ کو ہم نے لیا ہے اور اس کے بعد ہم سوئی دھاگے کی مدد سے اسے اٹیچ کریں گے تو یہاں پہ بس ہمیں سیمپل رننگ سٹچ کرنا ہے اور اسے سیل دینا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اس میں مجبوطی کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا ہمیں اٹیچ کرنا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں سوئی دھاگے کی مدد سے اسے جوڑ لینا ہے اور یہ جو جوڑ ہے نا وہ پتہ نہیں چلے گا یہ اسی میں چھپ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ دیکھیں سوئی دھاگے کی مدد سے اسے اٹیچ کر لیا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک بار آپ لوگ ٹرائے جوڑ کیجئے گا کہ یہ دور میٹ کیسا لگتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اسے اٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم پھر سے وہی میتھرڈ فولو کریں گے پھر سے ہم اس طریقے سے اس میں نوٹ لگاتے جائیں گے اور یہ ہمارا جو ورک والا ساڑی ہے وہ کبھر ہوتا جائے گا تو اسی طریقے سے یہ ڈیجائن جیسا بنتا جاتا ہے پیچھے کی سائیڈ اس طریقے سے چھوٹیاں جیسی بنتی جاتی ہیں جو ہمارا بن جائے گا تو یہاں پہ ہم دکھائیں گے آپ کو تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے بس ہمیں گانٹ لگاتے جانا ہے تو یہاں پہ بہت ٹائٹ مت لگائے گا ایک نورمل گانٹ کی طرح ہمیں لگانا ہے تو اسی طریقے سے پوری ساڑی ہماری کبھر ہو جائے گی تو یہ دیکھیں فرنس یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے اتنا سارا بنا لیا ہے اب اسی طریقے سے ہمیں پوری ساڑی کو کبھر کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پوری ساڑی جو چار میں نے گولہ تیار کیا تھا اس سے ہم نے اس طریقے سے بنائی کر لی ہے اب اس کے بعد پھر بھی میری جو دو میٹر ساڑی ابھی بچی ہوئی ہے کبھر کرنے کے لیے تو یا تو آپ چاہیں تو اس میں دوسری ساری کٹ کر کے جوڑ سکتے ہیں یا پھر اگر ایک ساری سے ہی آپ بنانا چاہتے ہیں تو جو ایکشرا ساری بچا ہوا ہے اسے کٹ کر کے نکال دیجئے تو میں بس اسی سے بنانا چاہتی ہوں تو جو ایکشرا ساری بچا تھا اسے میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے ارجسٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو کٹا ہوا ہے اسے ہم دیکھیں اس طریقے سے اس میں سیٹ کر دیں گے کہ یہ دکھے گا نہیں اور اس کے بعد ہم اسے سوی دھاگے سے اس کی سلائی کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں تھوڑا سا اسے ہائیڈ کرنے کے لئے یہاں پہ ہمیں اس طریقے سے کر لینا ہے آپ چاہیں تو جو ہماری ساڑی بچی ہوئی تھی دو میٹر کی لگ بھگ اسے بھی آپ دوسری ساڑی کا جو ہے اس طریقے سے سٹرپ کٹ کر کے اسے بھی اسی طریقے سے بون کر بنا سکتے تھے تو تھوڑا بڑا دورمیٹ ریڈی ہوتا اب اس طریقے سے تھوڑا سا چھوٹا دورمیٹ ریڈی ہوگا تو جو یہ ریڈی ہوگا اسی کے سائج کا مجھے چاہیے تھا اسی لئے میں نے نہیں کیا اٹیج تو یہاں پہ دیکھیں اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اس طریقے سے ہمیں راؤنڈ میں اسے فولڈ کرتے جانا ہے اور سلائیاں کرتے جانا ہے اور یہ جو سائڈوں میں ہماری چوٹی جیسی بن رہی ہے اسے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ وہ باہر کے سائڈ ہونے چاہیے تو اس طریقے سے ہم اسے ارجسٹ کرتے جائیں گے اور سلائی کرتے جائیں گے یہاں پہ ہم راؤنڈ سیپ کا بنا رہے ہیں آپ چاہے تو اسے اوون سیپ بھی دے سکتے ہیں ریکٹینگل سیپ بھی دے سکتے ہیں سیم طریقے سے بس ہمیں جو سیپ دینا ہے اسی کے حساب سے ہم فولڈ کریں گے اور سلائی کرتے جائیں گے تو کچھ نہیں کرنا ہے فرینڈس اس طریقے سے دیکھئے ہم نے یہاں پہ سلائی کرنی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے راؤنڈ میں ہم اسے گھوماتے جائیں گے اور سلائی کرتے جائیں گے یہاں پہ جو دونوں ڈوری ہے اس طریقے سے بیچ میں ہم دیکھیں سلائی کریں گے بیچ میں ہمارا گیپ نہیں ہونا چاہیے تو اس طریقے سے ہم سیٹ کرتے جائیں گے راؤنڈ سیپ میں اور اسے ہم سلتے جائیں گے یہاں پہ میں نے موٹی سوئی اور موٹے دھاگے کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس سیم کلر کا دھاگہ ہے تو آپ سیم کلر کا یوز کیجئے ادر وائج آپ ڈیفرینٹ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر کوئی موٹا اون ہے سیم کلر کا تو اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے موٹے دھاگے کا یوز کیا ہے تو دیکھئے فرنس اسی طریقے سے ہمیں گھوما گھوما کر اسے اسٹیچ کر لینا ہے تو ایک بار پہلے میں سیل لیتی ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کیونکہ اس کا لکھ کیسا آ رہا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے ہمیں راؤنٹ میں ارجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کی سیلائی کر لینا ہے تو دیکھئے فرنس سیلائی ہماری ہو گئی ہے اب یہ جو ورک والا پارٹ تھا یہ کافی موٹا تھا تو میں نے اسے یوز نہیں کیا یہاں پہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے کٹ کر کے نکال دیا اور اس کا بھی جو پلین والا تھا اس کا بھی ہم نے کٹ کر لیا اب اس کے بعد اسے بھی ہم ہائٹ کریں گے تو وہیں سیم پروسس ہے اسے بھی ہم تھوڑا سا سیل کے اور اس کے بعد اس میں ہائٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اس کے پاس آنا ہے سیلتے ہوئے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے اس میں ارجسٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہم اس سے کبر کر لیں گے اوپر والی ساڑی سے اور اس کے بعد ہم اسی میں اسے ارجسٹ کریں گے کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں اسے دیکھیں اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں سیلائی لگا کر اس کے اوپر سیٹ کر لینا ہے یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ زیادہ موٹا نہ ہو جائے تو ہم اچھے سے اسے فلیٹ بچھا کر اس طریقے سے سیٹ کر کے سلائی کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہم نے اس کی سلائی کر دی ہے تو یہ بلکل نہیں کھلے گا اب یہ ایک دم فکس ہو گیا ہے اب اس کے بعد ایکشرا جو دھاگا ہے اسے ہم نوٹ باندھ کر اس طریقے سے کٹ کر کے نکال دیں یہ اس کا رونگ سائیڈ ہے فرنس اسے ہم سیدھی سائیڈ پر پلٹیں گے تو دیکھیں کچھ اس طریقے کا لک آئے گا اب اس کے بعد ہمیں اس سائیڈ کا رائس بیک کٹ کرنا ہے تو رائس بیک کے اوپر ہم رکھیں گے اور کٹ کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہاں پہ پورانے لوور کا یوج کیا ہے اس کے دونوں لکھ کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اسے اوپن کر لینا ہے تو چاہے تو آپ کٹ کر کے اوپن کر لیں یا پھر ہاتھوں سے بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو لے کٹ کیا لیکن ایک ہی لے کے چوڑائی میں ہمارا یہ ہو گیا تو ہم نے یہاں پہ ایک ہی لے کے ٹکڑے کا یوز کیا ہے تو دیکھیں نیچے کی سائیڈ سب سے پہلے ہمیں لور والا کپڑا لینا ہے اس کے بعد رائس بیگ اور اس کے اوپر ہمیں اس طریقے سے اس دور میٹ کو رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے فولڈ کر کے اسٹیج کرتے جانا ہے تو جو بھی ایکسٹرا ہوگا اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے رائس بیگ کا یوز اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں اسے وارٹرپروف بنانا ہے یہاں پہ جو رائس بیگ اور لوور کا کپڑا ہے اسے میں نے بڑا ہی لیا ہے کیونکہ ہمیں دیکھیں اس طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کی سلائی کرنی ہے اور بڑا ہے تو ہمیں چھوٹا ہونے کا ٹینشن نہیں ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں سیمپل سلائی کرنی ہے اور یہ ہمارا دور میٹ ریڈی ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ بھی راؤنڈ میں اسے گھوماتے جائیے اور سیلائی کرتے جائیے فرینڈز دور میٹ بنانے کا یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے تو آپ لوگ اسے ایک بار ٹرائے جرور کیجئے گا یہاں پہ دیکھیں ہم نے سیلائی کر لی ہے اور پیچھے کی سیڈ دیکھیں اس طریقے سے لک آیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ سیدھی سیڈ پر کچھ اس طریقے کا لک آیا ہے مجھے تو یہ کافی زیادہ سندر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیمرے میں آپ لوگوں کو کیسا دکھ رہا ہے لیکن بہت ہی زیادہ سندر اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اسے بنانے کا تو آپ لوگ بھی میرے کہنے پر ایک بار ٹرائے جرور کیجئے گا آپ چاہیں تو اسے بڑے سائج میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ دو تین ساریوں کا یوج کر کے اور چھوٹے سائج میں بھی بنا سکتے ہیں مجھے تو یہیں سائج پسند ہے اسی لئے میں نے اسی سائج کا بنایا ہے تو فرینڈز ہوب کرتی ہوں کہ آج کا یہ آئیڈیا بھی آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا تو پلیز فرینڈز ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سی طریقے کے اور یوج کل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں جلدی ہی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے جائے بھارت